ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے اللہ دل میں سما جائے بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے ایسی اللہ رب العزت کی محبت ایک مذہب تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے انہوں نے آگے سے شیئر پڑھا فرماتے ہیں میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو بڑھا پا نہ بچپن نہ میری جوانی جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کسرت ہمارے مشاہد یہی سبق دیتے ہیں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ دو حصوں میں کرو ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو اس کو وقوفِ گل بھی کہہ دیتے ہیں اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاؤ دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن آدمی کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کرے بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ کوئی دن زندگی کا اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہ گزرے تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے ہمارے ان لاؤز کے ایک بزرگ تھے دالوں دے بند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سواد میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک امام العلماء والسلحہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے فورٹی ٹری ہیئرز گزر چکے ہیں ان ترتالیس سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں لاغنیں جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام عمال لے کر جائیں گے ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے ہیں اب دیکھو ترتالیس سال سردی بھی گرمی بھی صحت بھی بیماری بھی دیس بھی پردیس بھی خوشی بھی غمی بھی سو آرزہ ہوتاں یعنی آوارز ہوتی ہیں مگر وہ کہتے ہیں میں نے ایک پارے کی تلاوت پکی چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے آنو فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسول جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں چالیس چالیس سال عیسیٰ کے وضوط فجر کی نوازیں پڑھیں ہمارے بزرگوں میں وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے ہم تحجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتے تھے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہو تمہارے خیالے اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے الاستغفار استغفار پڑھنا ہمارے مشاہد فرماتے ہیں سو دفع سبو سو دفع شام یہ کم مذہب ہے ورنہ دو سو مرتبہ سبو دو سو مرتبہ شام پڑھیں استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے چوتھا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے الصلاة على النبی نبی علیہ السلام پر درو شریف کا پڑھنا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درو شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرما دے چنانچہ ہمارے مشاہد نے لکھا ہے وَقَذَالِكَ جَعْلَ جَزَاءَ ذِكْرِ نَبِيِّهِ ذِكْرَ مَنْ ذَكْرَهُ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے درو شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو دس مرتبہ یاد کرتے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی استغفار پہلے کریں یا درو شریف پہلے پڑھیں تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دی ہے اگر کوئی کپڑا میلہ ہو تو اس کو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اتر لگا دیتے ہیں یہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے اتر لگا دی ہو بعد میں دھویا ہو پہلے کیا کرتے ہیں دھو لیتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں تو استغفار سے ان میلے دلوں کو دھو لی جئے پھر درو شریف کے ذریعے سے اتر اور خوشبو اس پر چھڑک لی جئے موسیقی موسیقی